بڑا سوال حسن صاحب بنتا یہ ہے کہ یہ ایک یو نو ون ٹائم چیز ہمیں نظر آئی ہے یا یہ جو آج ملاقات ہوئی ہے جیسے گورنر کے پی اور سی ایم اور انٹیئر میں سے ساتھ بیٹھیں اس سے جو اس وقت مجموعی طور پر جو سیاسی ایک ماحول بنا ہوا ہے انتہائی کشیدگی کا وہاں بھی کچھ حد تک کمی ہو سکتی ہے اور بہتری کی طرف کی کی طرف ایک شاید یہ پہلا قدم ہو سکتا ہے جی ملکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں فوازہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ علی بن گھنڈاپور کو تو پہلے بھی جب وہ لانگ مارچ کر رہے تھے یا اسلامباد پر دی چوپ پر ادجاج کے لیے نکلے تھے پشاور سے سرکاری بسائل استعمال کرتے ہوئے تب بھی انگیج کرنے کی کوشش تو کی گئی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ بات اگر کرنی ہے مکین سے بات کریں میرا اختیار نہیں ہے تو آج ان سے ملاقات پر جب پابندی لگی تو پھر آپ دیکھیں کہ علی بن گھنڈاپور جو ہیں انہوں نے بطور وزیرعالہ دعوت دی موسیٰ نکوی صاحب کو اور گورنر کو اور وہ دونوں شریک ہو چکے ہیں اور اس پہ دیکھیں کہ تمام کی تمام سیاسی جماعتیں چونکہ اپوزیشن کی جماعتیں بھی ہیں ان کو بھی پہلے کبھی انہوں نے اپنے ساتھ نہیں بڑھایا آج ان جماعتوں کو بھی انہوں نے ساتھ بڑھایا امیل ملی خان صاحب تھے مسلم نواز کے تھے پیمس پارٹی کے لوگ تھے تو یہ اچھی بات ہے یہ اچھی روایت ہے اور اسی طریقے سے پاکستان کے جو مسائل ہیں ضروری مسائل سے ڈیل کرنا چاہیے نہ کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہوں ہم کہہ دیں جی کہ ایسی وہ ہوتی ہے تو ہوتی رہیں ہمارا جو موقف ہے ہمارا ذاتی فائدہ جو ہے جو ہمارا سیاسی فائدہ ہے ہم نے اس کو تردیلیا تو ایسے نہیں ہونا چاہیے آج جب موسیٰ نکوی صاحب آئے ہوں گے تو وہ بھی ایک بھاری دل کے ساتھ آئے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ابھی چار دن نہیں گزرے علی مین گڑا پر جو ہے انہوں نے کتنی زیادہ ان کو مشکلات سے دو چار کیا تھا تو یہ بڑا پان ہے اور دیکھیں صوبہ ہو وفاق ہو ان کو ساتھ مل کر ہی چلنا ہوگا اگر دیکھیں محبے وطن ہے تو اگر وہ محبے وطن نہیں ہے چاہے کہ صوبہ میں کوئی بندہ محبے وطن ہے یا وفاق میں نہیں ہے تو وہ پھر اپنی اپنی ڈیڑھ انچ کی مسجد بنا لے لیکن دیکھیں جو صورتحال جس طرح حالات بڑھ رہی ہیں خبر پختول گواہ کے جو اندرونی حالات ہیں اس میں تمام ایسی جماعتوں کا اور مرکز اور صوبے کا تمام کا ایک بلکل لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے حسن صاحب بلکل آپ بات ہی کریں جو لیڈیشپ کا جب بات ہو رہی ہے حسن ایوب صاحب تو اب یہ چلیں آئے بڑا بڑا اچھا جو ہے وہ ایک سماح آپ نے دیکھ لیا لیکن جو آئینی ترمیم کا معاملہ ہے اس میں تو بالکل ایک پولرائز قسم کا ایک پوزیشننگ ہوئی بھی ہے تو آپ کیونکہ ماشاءاللہ بہت باخبر صافی ہیں آپ کو آج کی تازہ خبر کیا نظر آ رہی ہے کہ کیا واقعی میں مولانا صاحب کی طرف سے حکومت جو ہے وہ مایوس ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے پاس دو تہائی کے لیے نمبر آ چکے ہیں یا ابھی بھی دوڑے لگیم یہ گورنمنٹ کی نہیں نمبر تو پورے ہو چکے ہیں کل کے نمبر پورے ہو چکے ہیں یعنی کوئی سمبلی میں گربات کریں تو دو سو پچیس پلس کا جو نمبر ہے وہ ان کے پاس موجود ہے بلکہ ریزرگ میں بھی کچھ لوگ رکھے نہیں ہیں اس کے علاوہ مولانا صاحب کی گربات کریں تو کامران موتزا صاحب نے مونی فاروق صاحب کے شو میں انہوں نے یہ بات ایڈمیٹ کر لی کہ حکومت کے پاس سینٹ و پاکستان کے اندر ان کی حمایت کے بغیر بھی نمبر پوری ہیں دو تیا ایک سجد موجود ہے تو ایسی صورتحال میں جو مولانا فضل ریمان کے پاس جانا حکومتی وفوت کا وہ ان کو آنر دینا ہے ان کو رسپیکٹ دینا ہے یہ وزداری کی سیاست ہے اور آخری وقت تک مولانا کو ساتھ بلانی کی کوشش ہے اور دیکھیں یہی وزداری کی سیاست ہوتی ہے اور اسی صلی اللہ کو آگے بڑھنا چاہیے کہ اگر آپ کو نمبر وائس نمبر گیم میں اگر آپ پورے بھی ہو چکے ہیں تب بھی مولانا کے پاس جانا ہے تو ان کا ساتھ ہونا یا ان کی حمایت حاصل کرنا میرے خالصے بہتر ہوگا اگر یہ کرتے تو پھر مجھگوری میں حکومت نے یہ جوڈیشل ریفارمز کرنی ہے کیونکہ جوڈیشل ریفارمز اس وقت اتنی ناہوزیر ہو چکی ہیں کہ اگر وہ نہ کی گئی اور یہ موقع اگر ہاتھ سے گوا دیا گیا تو پھر آئندہ آنے والے وقتوں میں جو جوڈیشل ایکٹیوزم ہے اس کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اور پھر حکومت کو تو دیٹ وینز کے نمبرز جو آگئے ہیں اب تک کی جو آپ خبر دے رہے ہیں آمیر زیاد صاحب اور حسنی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ ایک اچھی خبر لیکن دوسری طرف جو سیاست کا سلسلہ ہے وہ بھی اپنی رفتار پہ جو آگے بڑھتا جا رہا ہے اور میرے خیال میں چند ایک دنوں میں بلکل کلیرلی یہ واضح ہو جائے گا کہ کس کے پاس کتنے نمبرز ہیں اور ان نمبرز کی روشنی میں وہ کیا کیا پاس کرانے جا رہے ہیں کیونکہ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو اریجنل ڈرافٹ ہمارے سامنے آئے تھا آٹھ سے چند ہفتے پہلے اب جو ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے جو بھی سامنے آئے گا اس میں بہت حد تک وہ تبدیلیاں ہو چکی ہوں گی یا کوئی ڈیلیوشنز ہو چکی ہوں گی بہرحال جو بھی یہ ایک سرٹن سنس آف کنفیوجن آئی ہے کچھ دنمک لے روچہ